سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحی شرما اور ویرات کولی میں کون ایک بہتر کپتان ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دو سو آئی پیل دوزار اکس کا راؤنٹے کھڑے کر دینے والا میچ کھیلا گیا ممبئی اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں انتی موور تک بتا پانا مشکل تھا کہ کولکاتا کی ٹیم اس میچ کو جیتے گی یا پھر ممبئی انڈینز کی ٹیم ایسے مقابلے کی شروعات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما پھر سے ٹاوس ہار گئے تھے اور انہیں پہلے بلے بازی کا ہی نیوتہ ملا کوئنٹن ڈیکوک تو بہت سستے میں آؤٹ ہو گئے تھے لیکن پھر روحی شرما کی 43 اور سوری کمار یادف کی 56 رنوں کی پاری نے ممبئی کی ٹیم کی تشہ بدل کر رکھ دی ان دونوں کے لادیوں نے مل کر ممبئی کی ٹیم کو سو تک تو پہنچا دیا لیکن پانڈیا ہو پولارڈ ہو کرنال پانڈیا کیوں نہ ہو آج ہر کوئی رسل کی گیندبازی کا شکار بن گیا اور دوستو رسل نے بھی پانچ وکٹ ہال لے کر ممبئی کی ٹیم کو تیس نیس کر دیا تھا جس کے بعد ممبئی انڈینز کی ٹیم ماتر 152 رن ہی بنا پائی دوستو ایسا لگ رہا تھا کہ اس میدان پر حالی میں 189 رن چیز کر چکی کولکاتا کی ٹیم آسانی سے جیت جائے گی کولکاتا کی ٹیم کو ایک بہترین شروعات بھی ملی شبمن گل اور رانہ نے پورا کا پورا میچ سیٹ کر دیا تھا لیکن پھر ممبئی کی ٹیم کی طرف سے راہل چہر نے پہلے چار بلے بازوں کو پاویلین میں بٹھا دیا اور پھر مقابلہ اپنے انتیم آورس میں پرویش کر چکا تھا جیتنے کے لیے اب 12 گیندوں میں ماتر 19 رن چاہیے تھے اور پھر گیندبازی پر چسپریت بمرا کو بلایا گیا جنہوں نے اپنے آور میں ماتر 4 رن دیئے اور یہی پورا میچ پلٹ گیا دوستو کولکاتا کی ٹیم کے کھلاڑیوں پر اتنا پریشر بن گیا کہ وہ انتیم 6 گیندوں میں 15 رن تو دور 10 رن تک نہیں بنا پائے جس سے کولکاتا کی ٹیم ہار گئی اور ممبئی کے ٹیم 10 رنوں کے چھوٹے انتر سے جیتی پرانتے دوستو کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ روحی شرما کے ساتھ اس پورے مقابلے میں ایک ایسا دردناک حادثہ بھی ہوا تھا جس کے بارے میں سن کر شاید آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے دراصل دوستو یہ پورا واقع پاری کے چودویں آور کا ہے اس دران روحی شرما خود ہی گیند بازی کرنے آگئے کیونکہ سٹرائک پڑتے بلے با ساکی بلہ سن اور نتیج رنہ اور کیونکہ دوستو دونوں ہی کھلاڑی لیفٹ آم بیٹسمن ہیں اور روحی شرما ایک آف سپینر ہیں اسی لیے وہ روحی شرما ہی گیند بازی کرانے آگئے اس سے پہلے کہ روحی شرما اپنے آور کی پہلی گیند ڈالتے ان کا پیر کا ٹکنا اتنی بری دریقے سے مڑ گیا کہ پورے کھیل کو دس منٹ کے لیے روکنا پڑا دوستو روحی شرما کا پیر بری دریقے سے سوٹ چکا تھا کیمرے میں دیکھا بھی جا سکتا تھا انہیں درس سے کر راتے ہوئے لیکن پھر بھی روحی شرما اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی ٹیم کے لیے شاندر گیند بازی کرائی اتنا ہی نئی دوستو روحی شرما ایک شن کے لیے بھی میدان سے باہر نہیں گئے لگاتار کپتانی کرتے رہے اور انت میں بھی ایسی کپتانی کری کہ ان کی ٹیم جیت گئی لیکن سوشل میڈیا سے لے کر ہر جگہ روحی شرما کے جذبیں وہ ان کی کپتانی کی تعریف کی جا رہی ہے لیکن تصویریں دیکھ کر آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روحی شرما کو کتنی زیادہ گمبیر چوٹ لگ سکتی تھی لیکن واقعی میں سلام ہے روحی شرما کی کپتانی اور ان کے جذبے کو اور دوستو روحی شرما کی اسی شاندر کپتانی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پل دوزار اکس کا ایک اور بہدی رومانچک مقابلہ ممبئی اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں چیپوک کے میدان میں کھیلا گیا لیکن آخری اوور تک بتا پانا مشکل تھا کہ کونسی ٹیم اس مقابلے کو جیتے گی لیکن کیسے روحی شرما کی شاندر کپتانی اور ٹرینٹ بولٹ کے چمتکار نے ممبئی کو ہارے وے میچ میں جیتا دیا وہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا رکھتا ہے کونسا کھلاڑی ایک بہتر تیز گیندباس ہے ٹرینٹ بولٹ یا فر جسپرید ممبرا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ کولکاتا اور ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں بہدی خماسان مقابلہ کھیلا گیا چیننے کے چیپوک کے میدان میں دوسری بار روحی شرما لگاتار اس ٹرنمنٹ میں ٹاؤس ہار گئی اور ٹاؤس ہار کر انہیں پہلے بلے بازی کا ہی نیوتہ ملا ٹیم کی شروعات بھی زیادہ اچھی نہیں رہی کونٹن ڈی کاؤک ٹیم کا حصہ تو بن گئے لیکن وہ ماتر دو رن پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد روحی شرما نے سور کمار یادف کے ساتھ مل کر مجبوط پارٹنشپ نبائی اور ممبئی کی ٹیم کو سو تک لے گئے تھے دوسر روحی شرما نے ترتالیس تو مہیں سور کمار یادف نے چھپن رنوں کی پارٹنشپ سے اور دوستو یہی وہ لمبا تھا جہاں پر پورا میچ ہی پلٹ چکا تھا کیونکہ ایک سمیں پر ایسا لگ رہا تھا کہ انتی موورس میں اگر بیس سے تیس رن بھی آ جاتے ہیں تو ممبئی کی ٹیم ایک سو اسی تک تو پہنچ ہی جائے گی لیکن ہاردک پانڈیا پندرہ رن اور کائرن پولارٹ جیسے گھلاری تو پانچ رن پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے اور دوستو جس سے کی ممبئی کی ٹیم چاہ کر بھی ایک بڑا سکور نہیں بنا پائی دیکھتے ہی دیکھتے پوری ٹیم ایک سب باون پر آؤٹ ہو چکی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس میدان پر حیدر آباد کی ٹیم کے خلاف شاندار چیز کرنے والی کولکاتا کی ٹیم اس بار بھی آسانی سے جیت جائے گی جس کے بعد جیسا سوچا تھا بلکل ویسا ہی ہوا میدان پر اترتے نتیش رانہ و شمن گل نے تھاکڑ بلے بازی کر کے شروعات کری آپ کو بتا دی کہ نتیش رانہ نے جہاں سہتالیس میں ستابن تو وہیں دوسری طرف شمن گل بھی تیتیس رن لگا چکے تھے دونوں کھلاڑیوں نے مل کر کولکاتا کی ٹیم کو اسی تک تو پہنچا ہی دیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کولکاتا کی ٹیم بڑی آسانی سے جیت جائے گی لیکن تب ہی راہل چہر نے پورا میچ پلٹ دیا سلامی جوڑی کے دونوں کھلاڑیوں کو پویلین پہنچانے کے بعد ایون مورگن اور راہل ترپاٹھی کو آؤٹ کرنے والے کھلاڑی راہل چہر ہی بنے اور دوستو اسی بیچ دھیمی بلے بازی کے چلتے مقابل اپنے انتی موورز میں پرویش کر گیا آپ کو بتائیں دوستو کہ جیتنے کے لیے اب پورے بارہ گیندوں میں ماتر انیس رنوں کی درکار تھی لیکن جسپیت بومرہ نے اپنے آور میں ماتر چار رن دے کر میچ ہی پلٹ کر رکھ دیا اور اب آ چکا تھا انتی موورز جہاں پر سب سے زیادہ رومانش تھا جیتنے کے لیے چھ گیندوں میں پندرہ رن چاہیے تھے لیکن پھر روحی شرما نے اپنی کپتانی کا استعمال کرتے ہوئے ٹرینٹ بولٹ کو گیندبازی تھمائی اور سامنے تھے میٹ جتانے والے کھلاڑی آنترے رسل جن کی توفانی پرفارمنس کون نہیں پہچانتا لیکن آور کی پہلی گیند اس طریقے سے ٹرینٹ بولٹ نے ڈالی کہ انہیں کئول ایک ہی رن مل پایا شرائک اب کارتک کی ہاتھوں میں آ چکی تھی دوستو کارتک نے بھی اسی طریقے سے سنگل رن لے کر شرائک کو روٹیٹ کر دیا لیکن اسی آور کی تیسری گیند پر رسل ایک سلور ڈیلیوری کا شکار ہو گئے وہ کوٹنڈ بولٹ ہو چکے تھے اور پندرہ گیندوں میں ماتر نو رن لگا کر رسل بھی آؤٹ ہو گئے تھے اور اب جیتنے کے لیے کولکاتا کی ٹیم کو تین گیندوں میں تیرا رن کی ترکار تھی اور اس سے پہلے کی پیٹ کمنٹ اس آور کی چوتھی گیند پر کچھ کر پاتے وہ کلین بولٹ ہو چکے تھے جس کے بعد دوستو اپ شرائک پر آئی تھی ہر بجن سنگھ لیکن اس آور کی دو گیندوں پر وہ بس دو رن ہی لگا سکے اور کچھ اسی طریقے سے دوستو ٹرینٹ بولٹ نے آخری آور میں اپنی ٹیم کو جتا دیا لیکن آپ کو بتا دے کہ اسی آور کے دوران لگ بگ دو سے تین بار روحی شرمہ نے آ کر ٹرینٹ بولٹ کو اپنی کپتانی سے بتایا کس طریقے سے انہیں میٹ جتانہ ہے اور آپ کی جانکاری کے لئے بتائیں دوستو کہ روحی شرمہ بری طریقے سے چوٹل بھی تھے آئی کچھ بھی ہو ممبئی کی ٹیم کتنی شاندار جیت کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار اکیس کے پانچوے مقابلے میں ممبئی کی ٹیم نے کولکاتا کی ٹیم کو خدیڑ کے رکھ دیا لیکن کیا تھا آخری اوور کا رومانچ اور کیسے ممبئی کی ٹیم جیتی وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آج ممبئی کی جیت کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ آئی پیل کے پانچوے مقابلہ کولکاتا اور ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں چیننے کے چپوک کے میدان میں کھیڑا گیا ایک برفر سے اس میدان میں روحی شرما ٹوس ہار گئے ریان مورگن نے ٹوس جیتا اور چالاکی سے پہلے گیندبازی کا فیصلہ کیا پلے بازی کرنے ہوتری ممبئی کی ٹیم کی شروعات اس بار بھی اچھی نہیں تھی کوئنٹن ٹیکوک جہاں دو رن پر آؤٹ ہو گئے تو وہیں سلامی جوڑی ٹوٹ چکی تھی حالکہ اس کے بعد سور کمار یادف کی چھپن رن اور روحی شرما کی تردالشنوں کی پاری نے ممبئی کو سو کے پار جرور پہنچا دیا تھا لیکن آج ریسل کا چمتکار کچھ ایسا رہا کہ دیکھنے والے بس دیکھتے ہی رہ گئے دوستو پانڈیا ہو پولارڈ ہو یا پھر کنال پانڈیا کیوں نہ ہو ریسل نے آج دو اوور میں پانچ وگٹ کا ہول اپنے نام پر درج کر لیا اور ماتر پندرہ رن دے کر اور ریسل کے اسی طوفان کی وجہ سے ممبئی کی ٹیم انتی موورس میں رن نہیں بنا سکی اور ریسل کے اسی طوفان نے آج ممبئی کی ٹیم کو ایک سو پاون پر روک کر رکھ دیا جس کے بعد دوستو ایسا لگ رہا تھا کہ کولکاتا کی ٹیم ایک بار پھر سے میدان پر اترے گی چیز کر کے آسانی سے جیت جائے گی لیکن کہتے ہیں نا کہ کرگٹ کے گیم میں آپ جیسا سوچتے ہو